بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم جی میل سیریز میں آج ہم سیٹنگز میں جرنل کٹیگری کو ڈسکس کریں گے اس کے لیے سب سے پہلے آپ نے اپنے اکاؤنٹ میں لاؤگن کر لینا ہے میں نے اس وقت لاؤگن کر رکھا ہے تو آئیے اب شروع کرتے ہیں جب آپ لاؤگن کر لیں گے تو یہاں پر آپ نے سیٹنگز کے لنک کو اوپن کرنا ہے جسے فائم ڈ یا لنکس لسٹ کے میتھڈ سے تلاش کر سکتے ہیں فائم ڈ میں لکھیں گے سیٹنگ اینٹر کر دیں گے سیٹنگز کے لنک پہ فوکس ہو جائے گا اب پھر اینٹر کریں گے تو یہ اوپن ہو جائے گا پیٹنگز لوڈ ہو گئی اب یہاں پر ایچ پریس کرتے ہوئے آپ سیٹنگز کی ہیڈنگ پر آ سکتے ہیں اور جب آپ سیٹنگز کو اوپن کریں گے تو اس وقت جرنل کٹیگری بائی دیفولٹ اوپن ہی ہوتی ہے اور یہ سیٹنگز ٹیبل میں شو ہو رہی ہوتی ہیں اس لیے ٹی پریس کریں گے table with two columns and seven rows general settings column one row one setting table with two columns and seven rows یہ ساری settings ہیں جو جنرل کٹیگری کے اندر آتی ہیں down arrow کریں گے language colon gmail display language colon combo box collapse menu english left parent us right parent language combo box یہ display language ہے جو اس وقت by default us english پر سیٹ ہے اگر آپ اسے change کرنا چاہتے ہیں تو space bar press کر کے آپ پر down arrow سے کوئی بھی language choose کر سکتے ہیں down arrow کریں گے maximum page size colon maximum page size left parent conversations per page right parent conversations per page combo box collapse menu 100 collapse menu میں 100 میں نے سیٹ کر رکھا ہے آپ کے پاس یہاں پر by default 50 یا 10 ہوگا اسے change کرنے کے لیے اس پہ space bar press کریں گے space list with six items 100 arrow keys کے ساتھ اسے change کر سکتے ہیں down یا up سے 50 25 20 15 10 minimum value 10 ہے اور maximum 100 ہے end 100 مطلوبہ value select کر کے enter کر دیں گے enter left parent conversations per page right parent combo box 100 اب ان باکس میں ایک پیج پر 100 emails show ہوں گی اس کے بعد پھر نیچے جو previous 100 emails ہیں وہ older کے link پہ click کرنے سے آپ کے سامنے آئیں گی down arrow کریں گے signature colon signature یہ email کے signatures ہوتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ sometime کوئی email receive ہوتی ہے تو اس کے نیچے dash dash کے بعد name office address websites کے addresses موجود ہوتے ہیں یہ signature ہوتے ہیں جو automatically ہر email کے footer میں add ہو جاتے ہیں انہیں add کرنے کے لیے مزید down arrow کرتے ہیں left parent upended at the end of all outgoing messages right parent یہ یہاں پہ description بھی دی گئی ہے no signature radio button not checked one of two no signature radio button not checked by default یہ button check ہوتا ہے یعنی جب آپ نیا account بنائیں گے اور first time یہ settings کرنے لگیں گے تو یہ radio button آپ کو check ملے گا جب یہ check ہوگا تو اس time signature apply نہیں ہوتے down arrow کریں گے no signature radio button checked two of two signature text radio button checked two of two یہ جو second radio button ہے یہ check ہے اس کا مطلب ہے کہ signature ہم نے لگائے ہوئے ہیں اگر آپ بھی signature add کرنا چاہتے ہیں تو اس radio button کو check کریں گے space bar press کر کے اور پھر down arrow کریں گے signature text text اب یہ تیکس ٹیڈیڈووکس میں آگے یہاں پر سارے signature جو میں نے ٹائپ کر رکھے ہیں وہ لکھے ہوئے ہیں یہاں پر آپ نے اپنی مطلبہ information link دینی ہے جیسا کہ نام فیس کونٹیکس نمبر فیس کونٹیکس نمبر ایمیل ایڈریس بغیرہ یہ دیکھیں یہاں پہ تھوڑی تھی میں اب چینج کر رہا ہوں اس طرح سے سگنیچر کا ٹیکسٹ آپ لکھیں گے تو یہ ہر ای میل کے فٹر میں آئیڈ ہوگا پی سی کرسر کریں گے آپ مزید ڈاؤنے رو کریں گے نیکسٹ کنٹرول پرسنل لیول انڈکیٹر کا ہے پرسنل لیول انڈکیٹر سے مراد یہ ہے کہ آپ ای میلز کو کس طرح سے انڈکیٹر اسائن کر سکتے ہیں یا مارک کر سکتے ہیں جو ای میلز آپ کو پرسنلی سینڈ کی گئی ہیں یعنی ڈائریکٹ آپ کی ای میل آئیڈی پہ سینڈ کی گئی ہیں اس کے ساتھ ڈبل ایرو کا سائن شو کرے گا جو ای میلز گروپس میں سینڈ کی گئی ہیں جیسے یاہو گروپس یا گوگل گروپس اس کے ساتھ سنگل ایرو اور جو کسی میلنگ لسٹ پہ سینڈ کی گئی ہیں ان کے ساتھ کوئی بھی ایرو شو نہیں کرے گا یعنی ایمٹی ایرو ہوگا اگر آپ یہ اون کرنا چاہتے ہیں تو مزید ڈاؤن ایرو کریں گے نو انڈکیٹر یہ بائی ڈیفولٹ چیک ہوتا ہے مزید ڈاؤن ایرو سے آئیں گے یا اے بھی پریس کر سکتے ہیں شو انڈکیٹر اس کو چیک کر دیتے ہیں فیلحال سمجھنے کے لیے سے چیک کر دیا ہے ڈاؤن ایرو کریں گے نیکسٹ کنٹرول وکیشن رسپانٹ کا ہے یہ اس وقت یوز کرتے ہیں جب آپ اویلیبل نہیں ہوتے یا ہولی ڈیز ہوتے ہیں یا ویکنڈ ہوتے ہیں یا جب آپ نے سینڈر کو یہ بتانا ہو کہ ابھی میں اویلیبل نہیں ہوں اپلائی کیسے کرنا ہے آپ نے اسے ڈاؤن ایرو کرتے ہیں ویکنڈ رسپانڈر آف بی دیفولت یہ آف ہوتا ہے اب ہم اسے اون کریں گے اون ریڈیو بٹن اس پہ سپے بار پریس کر دیں اب ڈاؤن ایرو کریں گے سبجیکٹ کے اندر پہلے ہی ٹیکسٹ لکھا ہوا ہے آپ اسے چینج کر کے اپنی مرضی سے بھی ٹائپ کر سکتے ہیں جو بھی لکھنا چاہیں ٹیب کریں گے یہاں سے ایڈیڈ باکس اس میں آپ اگر کوئی بھی میسیج کرنا چاہتے ہیں تو وہ میسیج ٹائپ کر دیں گے اس طرح سے آپ کوئی بھی میسیج جو بھی آپ کے لیے سوٹے بل ہو کنوے کر سکتے ہیں ٹیب کریں گے اگر آپ چاہتے ہیں کہ صرف جو لوگ آپ کے کونٹیکٹس میں ایڈ ہیں انہی کو یہ رسپونڈ سینڈ ہو تو پھر آپ نے اس چیک باکس کو چیک کر دینا ہے اور اگر چاہتے ہیں کہ سب کے لیے یہ ہو تو پھر اسے نارچ چیک ہی رہنے دینا ہے ڈاؤن ارو کریں گے اسے نارچ چینجز بٹن اب ان چینجز کو اپلای کرنے کے لیے سیف پہ انٹر کر دیں گے سیف پہ انٹر کر دیں گے اب دیکھتے ہیں ایمیل کے ساتھ پرسنل انڈیکیٹر شو ہو رہے ہیں یا نہیں یہ دیکھیں یہاں پہ یہ رائٹ ڈبل اینگل بریکٹ شو ہو رہے ہیں اسی طرح جو ایمیل کسی میلنگ لیسٹ سے آئی اس کے ساتھ یہ شو نہیں ہوں گے جو کسی گروپ کی طرف سے آئے گی اس کے ساتھ سنگل ایرو شو ہوگا اور جو ایمیل ریسپانڈر ہم نے ایڈ کیا ہے وہ اس وقت سینڈ ہوگا جب کوئی پرسن ہمیں ایمیل کرے گا تو اس کی ریپلائی آٹومیٹکلی سینڈ ہو جائے گی جس میں وہ میسیج شو ہوگا جو ہم نے ادھر سیٹنگز میں ریسپانڈر کے اندر لکھا ہے یہاں پہ یہ لیسن کمپلیٹ ہوتا ہے امید کرتے ہیں آپ کو اچھی طرح سے سمجھ آگی ہوگی مزید رہنمی درکار ہو تو رابطہ کر سکتے ہیں